اسلام علیکم فارمرز آف پاکستان کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اور میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور ایسی ویڈیو لے کے آئے ہوں جس میں اتنی مکمل تفصیل اور پوری ویڈیو ہے جس میں آپ کنسٹرکشن کے تمام مراحل ڈیری شیڈ کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو پانی کا نظام لگایا گیا ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری مفید معلومات ملیں گی اس کے علاوہ اس شیڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عام شیڈ کے نسبت انتہائی سستہ ہے ڈیوریبل ہے اور اس کے جو استعمال میں چیزیں ہیں وہ آپ کبھی بھی ساری کی ساری کھول کے ان کو پورٹیبل کسی دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں شیڈ کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے زیادہ خرچہ نہیں آئے گا صرف اس کی اکھانے اور لگانے کی مزدوری ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں جس میں کہ میں نے شروع سے لے کر آخر تک کنسٹرکشن کے جتنے تمام مراحل ہیں وہ سارے کے سارے دکھائیں ہیں اور اس میں کیا کچھ استعمال ہوئے ہیں ساری چیزیں اس میں ہر چیز اس میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آنے والے خرچ کی تفصیل بھی میں دوں گا میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کروں تاکہ آپ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ معلومات مل سکیں ابھی شروع کرتے ہیں میٹیریل اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں جو پوسٹ کھڑی کی گئی ہیں یا جن کو پلر آپ کہہ سکتے ہیں وہ تین انچ کا لوہے کا پائپ ہے جو سولہ گیج میں ہے اور اس کی ایک لیندھ جو ہے وہ بیس فٹ کی ہوتی ہے تو میں نے اس میں بیس فٹ کی لیندھ کی کٹنگ کی ہے اس کو ایک لیندھ نو فٹ کی رکھی ہے اور اس کی دوسری لیندھ جو باقی بچے وہ گیارہ فٹ کی ہے شیڈ کی چوڑائی اور لمبائی جو ہے اس شیڈ کی چوڑائی اس طرح سے ہے کہ تیرہ فٹ چھت ایک سائیڈ پہ ہے پھر تیرہ فٹ ایک سائیڈ پہ ہے درمیان میں نو فٹ کا ویا ہے نو فٹ کے اوپر جو چھت ہے وہ اوپر ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ دونوں طرف بڑھائی ہوئی ہے مطلب اوپر والی چھت جو ہے وہ بارہ فٹ چڑائی میں ہے اور سائیڈوں والی دونوں چھتیں جو ہیں وہ تیرہ تیرہ فٹ چڑائی میں ہیں اور شیڈ کی جو لمبائی ہے ٹوٹل وہ اس کی چالیس فٹ ہے اس میں جو پوسٹیں لگائی ہیں وہ تین انچ کا سولہ گیج کا پائپ ہے اور اس کے بعد اس میں استعمال ہوئے ہیں جو اوپر چھت پہ ہم ٹی آرین کی جگہ ڈالیں گے وہ ڈیڑھ انچ بائی ڈیڑھ انچ کا جو چورس چکور پائپ ہے وہ استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے جو گارڈر استعمال کیا ہے اس میں گارڈر تیرہ فٹ والی چھت پہ تیرہ فٹ کا گارڈر استعمال کیا ہے اور اوپر بارہ فٹ جو ہے جو اوپر والی چھت ہے اس میں بارہ فٹ کا گارڈر استعمال کیا ہے اور گارڈر جو ہے وہ میں نے جتنے کم سے کم وزن میں اویلیبل ہو سکتے تھے کیونکہ اس کے وزن کے ساتھ سے اس کی کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے تو گارڈر کم سے کم وزن کے جو گارڈر تھے وہ استعمال کیے ہیں چھوٹے گارڈر اس میں گارڈر استعمال کرنے کے بعد اس میں جو استعمال ہوئے ہیں فانڈیشن ہم نے بنایا ہے فانڈیشن میں ہم نے یا جو برجیاں کہہ سکتے ہیں برجیاں بنائی ہیں ان میں ہم نے جو ہے بولٹ ڈالے ہیں جو لمبے بولٹ ہوتے ہیں ایل شیپ میں ان کو پہلے ویلڈ کیا ہے ویلڈ کر کے ان کو جو برجیاں بنائی ہیں ان میں لگانے کے لئے تیار کیا ہے تو اس کے علاوہ اس میں مٹیریل میں یوز ہوئے ہیں بیس پہ ہم نے جو پلیٹس لگائی ہیں جن میں چار سراخ ہیں وہ پلیٹ ہم نے یوز کی ہے چھینج بائی چھینج کی اور جو پائپ کا ٹاپ ہے پوسٹ کا یا پلر کا جو ٹاپ ہے اس پہ ہم نے پلیٹیں لگائی ہیں تین ستر موٹی ہیں یہ ساری پلیٹیں اور اس کے اوپر جو ہم نے پلیٹیں لگائی ہیں وہ لگائی ہیں چار انچ بائی چار انچ کی جو بیس ہے جب بیس کے ساتھ پائپ لگایا ہے تو پائپ کی چاروں طرف جو ہے وہ ہم نے ریبز لگائی ہیں ریبز جو تکونی ریبز ہوتی ہیں تاکہ اس کو پائپ کو پوری طاقت کے ساتھ بیس پلیٹ کے ساتھ جوڑا جا سکے اور پائپ ہلے نہ اس کے علاوہ اس میں خاص خیال جو رکھا ہے وہ ہم نے اس کا جو ٹاپ پلیٹ لگائی ہے پائپ کے اوپر جو پوسٹ کے اوپر اس کو بھی چاروں طرف سے ویلڈ کی ہے اور بیس پہ جو ہے اس کو بھی چاروں طرف سے ویلڈ کی ہے تاکہ اس کے اندر پانی بغیرہ نہ جائے کیونکہ اس کے اندر اگر پانی جائے گا وہ پانی رکے گا تو اس کی وجہ سے کروئین یا زنگ لگنے کے وجہ سے وہ جلدی خراب ہو جائیں گے پھر اس میں اند پہ چھت پہ ڈالنے کے لیے جو کانے یا سرکنڈے ہوتے ہیں اس سرکنڈوں کی جو سرکی بنائی ہوتی ہے وہ سرکیاں استعمال کی ہیں سرکیاں ہم نے جو ہے وہ ڈبل استعمال کی ہیں مطلب ایک سرکی ڈال کے پھر اوپر ڈبل پلاسٹک کی شیٹ یا شاپ پر ہم نے ڈالا ہے پھر اس کے اوپر سرکی ڈال لی ہے تاکہ وہ ہیٹ کو جو ہے وہ نیچے نہ آنے دے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ شیٹ کی جو چھت ہے وہ بہت کم وزن کی ہے مطلب اس کے اوپر ہم نے مٹی نہیں ڈال لی کیونکہ اگر مٹی ڈالیں گے تو وہ وزن اس کا بڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ سے مٹی کے اوپر پھر لپائی کرنی پڑے گی لپائی کرنے کا پھر ہر سال جو ہے وہ ایک علیہ دا سے خرچہ ہوتا ہے اس خرچے کو کم کرنے کے لیے ایک ہی دفعہ میں ہم نے جو کام کیا وہ میں ابھی تفصیل میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ وہ کیا کام کیا ہے اب مرحلہ ہے جی شیڈ ابھی ہم بنانا اس کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے سارے کے سارے L شیپ جو تھے بولٹ یا L شیپ کے جو کابلے تھے وہ ہم نے اس شیپ میں جوڑے ہیں چورس چار کونوں پہ تاکہ وہ اس کے پر بیس پلیٹ آ سکے پول کی تو یہ جب سارے تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اگلے مرحلے میں ہم نے جو نیچے برجیاں یا بیس جو ہے وہ جو بنائی ہیں وہ کنکریٹ کی بنائی ہیں کنکریٹ میں ہم نے باریک بجری استعمال کی ہے اور اس کو بنانے کے لیے میں نے وہ جیسے پیٹی یا ٹرنکو بنانے والے ہوتے ہیں ان سے میں نے وہ مخروطی شکل میں وہ سانچے بنوائے تھے اور دو سانچے بنوائے تھے اور دو سانچے بنوانے کے بعد اس میں فلنگ کر کے کنکریٹ اور اس کی تو اس میں یہ جو بولٹ ہے ل شیپ جو قابلیں ہیں وہ فکس کیے تھے تو اس کے بعد ہم آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب یہ تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا زمین پہ مارکنگ کی ہے کہ جتنے جتنے دسٹنس پہ وہ پول آنے ہیں مثال کے طور پہ جو تیرہ فٹ کی ہم نے چڑھائی رکھی تھی سائیڈ والے شیڈ کی اس میں ہم نے ایک فٹ جو ہے وہ ٹوٹل شیڈ سے باہر والی پوسٹوں سے اس کو باہر نکال لیا تاکہ وہ شیڈ کی شکل اختیار کرے اور اندر پول ٹو پول جو دسٹنس ہے وہ ہم نے بارہ فٹ رکھا ہے اور برجیاں بھی اسی سابس لگائی ہیں ساری مارکنگ کرنے کے بعد تو اس میں سوتر وغیرہ باندھ کے تو ہم نے وہ برجیاں لگائی ہیں برجیاں جب ساری کی ساری لگئی ہیں پھر ان کے پر جو ہے پوسٹیں ہم نے لگانی شروع کی ہیں وہ جو پوسٹ ہیں یا جو پول ہیں وہ باہر والی سائٹ کے جو ہیں نو فٹ کے ہیں جو باہر والے پول ہیں وہ نو فٹ کے اور اس کے بعد جو اندر والے کرلی کی طرف جو ہم نے کرلی والا ایریا رکھا تھا نو فٹ چڑھائی والا وہ والے جو پوسٹیں ہیں یا پائپ ہیں وہ گیارہ فٹ ہائٹ والے پائپ ہیں پھر اس میں جو سلوپ رکھنے کے لیے ہم نے چار انچ کا جو ہے وہ ہائٹ رکھی ہے جو اندر والی کھرلی والی سائیڈ پہ جو سینٹر والے جو پول گیارہ فٹ والے کھڑے ہیں ان میں جو ہم نے اوپر اس کی جو پوسٹ لگائی ہے جس کے اوپر گارڈر فکس ہوگا اس گارڈر کے اوپر ہم نے شیٹ کی کٹائی ہوئی تین ستر موٹی جو لوہے کی شیٹ ہے اس کی کٹائی کر کے اس کو گلائی شیپ میں کٹائی کر کے اس کے ساتھ پول کے ساتھ ہم نے اس کو پراپر ویلڈ کی ہے تاکہ اس کے اوپر گارڈر آسکے اور گارڈر میں پھر سراخ کی ہیں اور اسی طرح وہ جو پوسٹ ہم نے بنائی ہے جس کے اوپر گارڈر آنا ہے اس کے اوپر بھی سراخ کی ہیں تاکہ ان کو کابلوں کے ساتھ نٹ بولٹ کے ساتھ کسا جا سکے تاکہ بعد میں کھولنے میں آسانی ہو ایک ضروری چیز یہ ہے کہ ویلڈنگ وغیرہ کی تیاری کے بعد یا کٹنگ اور ویلڈنگ کی تیاری کے بعد ساری پوسٹوں کو یا سارے جو پائپس ہیں ان کو سپری پینٹ کیا گیا ہے براشتے پینٹ کرنا تھوڑا مشکل تھا اتنے زیادہ میٹیریل کو تو ان کو سپری پینٹ کیا ہے پریشر ٹینکی کے ساتھ ان کو تیار کرنے کے بعد ہم نے پھر جو ہے ان کو جو برجیاں یا پوسٹ ہم نے زمین میں گارنے کے لیے بنائی تھی اس کے اوپر لگانے کے لیے تیار کیا ہے اور اس کا میں بتا دوں کہ جو ہم نے برجیاں بنائی ہیں یا جو نیچے بیس ہم نے بنائی ہے کنکریٹ کی وہ جتنی بیسز ہیں وہ ساری ڈھائی فٹ ہائٹ کی ہیں اس میں ڈھائی فٹ ہائٹ کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے زمین سے یا فرش کے لیول سے اس کو چھے انچ اوپر رکھا ہے اور باقی جو ہے وہ زمین کے اندر ہے اور زمین میں گڑا کھود کے ان کو جب دبایا ہے تو ان کے گرد پانی ڈال کے درمٹ وغیرہ سے اس کی مٹے کی گھٹائی کی ہے تاکہ وہ اندر اچھی طرح سے پکڑے جا سکیں ساری پوسٹ جو ہیں ان کو نیچے بیس پلیٹ کے ساتھ ہم نے نٹ بولٹ کیا ہے نٹ ہم نے ڈبل استعمال کیا ہے واشرز ڈبل استعمال کیا ہے تاکہ اس کی پول کی ہائٹ وغیرہ کو ارجسٹ کیا جا سکے اور یہ سارے پوسٹیں جب لگ گئی ہیں تو اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر گارڈرز جو ہیں وہ انسٹال کی ہیں گارڈر لگانے کے لیے ہم نے جو ہے اس کے اوپر جو نٹ بولٹ استعمال ہوئے ہیں گارڈر کو پکڑنے کے لیے تاکہ وہ اوپر مضبوطی سے پکڑا جا سکے سارے کے سارے گارڈر اوپر فکس کرنے کے بعد پھر ان کی آپس میں جو سپیسنگ ہے تاکہ وہ ویٹ کی وجہ سے ہی اکیلے جب پول کھڑے ہوں گے ان میں پیسنگ جو ہے یا ان میں جو فاصلہ ہے اس کا فرق آ سکتا ہے اس لیے ہم نے اوپر ایک ایک جو اوپر چھت پہ ٹاپ پہ جو ڈیڑھ انچ بائی ڈیڑھ انچ والا پائپ اوپر لگنا تھا اس کو ہم نے ایک ایک پائپ جو ہے وہ ڈسٹنس پورا برابر کر کے اس کو ٹیمپریری ویلڈ کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام کے تمام جو اوپر پائپ ٹی آئر این کی جگہ استعمال ہوں گے وہ ہم نے سارے کے سارے دس انچ کے فاصلے پہ وہ پائپ لگائے ہیں بیس فٹ لیندھ میں وہ پائپ آتا ہے تو ایک مطلب چالیس فٹ لمبائی میں ہم نے وہ دو دو پائپ جو ہے وہ لگائے ہیں جوائنٹ کر کے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ سارے کے سارے پائپ جو ہے ایک ترتیب سے لگا دی ہیں ان کو کارنرز پہ ٹیمپریری ویلڈ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اوپر سرکی سرکنڈے وغیرہ ڈالنے کے وقت جو پائپ ہی لینا جب یہ سارا سٹرکچر تیار ہو گیا تو پھر اس کے اوپر ابھی میں تفصیل بتاؤں گا کہ چھت پہ ہم نے کیا کیا ہے چھت پہ جب سارا سٹرکچر تیار ہو گیا سٹیل سٹرکچر تیار ہونے کے بعد ہم نے اس کے اوپر کاننے اور سرکی یا سرکنڈے کی جو سرکی ہے اس کو ہم نے بچھایا وہ ایک کتے بچھانے کے بعد اس کے اوپر ہم نے ڈبل پلاسٹک کا شاپر ڈبل شیٹ بچھائی ہے تاکہ وہ پانی وغیرہ نہ رسے بارش کا پھر اس کے اوپر جو شاپر کے اوپر دوبارہ سے سرکی یا سرکنڈے جو ہیں وہ بچھائے ہیں جب دوبارہ سے وہ سارے سرکنڈے بچھا دی ہیں تو اس کے اوپر ہم نے مٹی نہیں ڈالی پھر مٹی ڈالنے کے بجائے ہم نے اس کو جیسے پلستر کرتے ہیں سیمیٹ کا اسی طرح سے پتلا جو ہے وہ پلستر جو ہے وہ اب نے کیا اس کی چھاتکے اوپر تاکہ وہ ہر سال اس کی لپائی کا مسئلہ نہ ہو اور ڈبل سرکی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ پلستر اگر ہیٹ پکڑتا ہے تو ڈبل سرکی ہونے کی وجہ سے اس کے ٹمپریچر نیچے نہیں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ پھر چھاتکے اوپر چاروں طرف جو ہے ہم نے اینٹ کا بارڈر لگا دیا بارڈر لگا کے اس کے پرنالی وگرہ فیٹ کر دیئے وہ پرنالی وگرہ فیٹ ہونے کے بعد شیڈ جو ہے وہ اوپر یا سٹرکچر یا چھت کے ساتھ مکمل تیار ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب سٹرکچر تیار کیا ہے تو اس میں کراس پیس جو ہے وہ ڈالنے ہیں کراس پیس ڈالنا اس میں انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ سارا سٹیل سٹرکچر ہے تو اس میں جھول آئے گی اگر زیادہ اوپر ہوا کا دباؤ ہوا یا کسی جانور نے پول کو کھینچا ویسے تو اس میں نارملی اتنا آسانی نیسے وہ ہل نہیں رہا تھا لیکن جانوروں کا مدنہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ کراس پیس اس میں ڈالے ہیں اس میں ویڈیو میں آپ اگر گوھر سے دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آئیں گے کراس پیس ڈالے ہوئے کراس پیس بھی جتنے ہم نے ڈالے ہیں اس کے لئے ہم نے کالرز لگائی ہیں پولز کے اوپر جنہیں سراخ ہیں اسی طرح اوپر پائپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح کالر لگائی گئی ہیں اور یہ کراس پیس بھی سارے کے سارے نٹ بولڈ کے ساتھ ٹائٹ کی ہیں تاکہ ان کو دوبارہ کبھی کھولنا ہو تو آسانی سے کھل سکیں یہ سارا مرحلہ پورا نکباز آخری مرخلہ آتا ہے اس کے اندنیچے جو ہم نے کھرلی بنانی ہے یا پانی کا نظام جو لگانا ہے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کھرلی بنائی ہے وہ نارملی فلور سے تو فرش سے تو ہم نے اوپر رکھی ہے جیسے کہ عام طور پر یہ شیڈ نئے ٹیکنالوجی میں بن رہے ہیں اس کی نسبت ہم نے ڈیفرنٹ ہی طریقہ رکھا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے جو پانی کے باول لگانے تھے وہ جانور کے پینے کے لیے وہ ایزیلی اویلیبل ہو تو اس کی وجہ سے اس کی فیٹنگ کی وجہ سے ہم نے نارمل جو روایتی طرح کی جو کھرلیاں بندی ہیں اس حساب سے اس کو کھرلی کی بنانے کوشش کی ہے اس میں ابھی گنجائش پاکی تھی کہ اس کو ہم اور نیچے رکھ سکتے تھے لیکن اس کو نیچے اس لیے نہیں رکھا کہ اس پہ فلو فرش اس کو ہم نے زیادہ اوپر اٹھا لیا پانی کے پائپ کی فیٹنگ کی وجہ سے اور نیچے اسی کھرلی کے اندر ہی ہم نے سریعہ ڈالا ہے اس میں خانے بنا آ کے تاکہ جانور کو باندھنے اگر باندھنے کی ضرورت ہو تو باندھنے میں آسانی ہو اور جگہ جگہ وکیلہ وغیرہ نہ لگانے پڑے تو اس میں کھرلی میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو پانی کا نظام لگایا ہے وہ عام آرڈنری جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ پانی کا نظام لگایا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سٹیل کا باہل استعمال کیا ہے سٹیل کا باہل استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں کائی نہیں جمتی اور دوسرا اس کی صفائی بڑی آسان ہے تو زیادہ تر جو میں نے انڈین ویڈیوز دیکھی تھیں اس میں انہوں نے دو تین گلتیاں تقریباً سب کے پاس تھی ایک تو سٹیل کا باہل انہوں نے استعمال نہیں کیے دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے پائپ جو تھا وہ پتلہ استعمال کیا اور تیسری بات یہ تھی کہ پائپ جو نیچے سے پانی کو اوپر باہل میں لے کے آتا ہے اس کی لیند تو انہوں نے بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پانی کا فلو جو ہے ایک تو پانی کا فلو بہت سلو ہو جاتا ہے اور اتنی زیادہ نیچے وہ پائپ چلے جاتا ہے اسی صاحب سے جو جب جانور پانی شانی پیتے ہیں اس میں جو اس کے گند وغیرہ جو نیچے جاتا ہے پائپ میں وہ پائپ کو بلوک کرتا ہے جبکہ ہم نے اس میں یہ خاص خیال رکھا ہے کہ دونوں اطراف میں جہاں سے پائپ دونوں طرف جو کونے ہیں وہاں پہ ہم نے جو والو ہیں اس کے پائپ کے وہ والو لگائے ہیں تاکہ اس کو ہر دو دن بعد یا ڈیلی یا تین دن بعد جیسے ہی ہے جیسے بھی ہو کہ اس میں سے پانی کھول کے اس میں جو بھی گند وغیرہ ہے اس کا فلو کے ساتھ اس کو باہر نکال دیا ہے تاکہ پانی بلوک نہ ہو اور زیادہ دن تک اگر اس میں ایسی چیزیں موجود رہیں گی پائپ کے اندر تو وہ گلنے اکسرنے کی وجہ سے پانی بھی ٹھیک نہیں رہے گا اس لیے اس کو ڈیلی بھی آپ صفائی کر سکتے ہیں اور صفائی کا اس میں بڑی آسانی ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں تقریباً ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہوئے اور اس ڈیڑھ ماہ میں ابھی تک الحمدلہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی ہے بلکہ جانور جو ہیں وہ بہت سکھی ہو گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہر جانور کے پاس پانی اویلیبل نہیں تھا جس کی وجہ سے جانور کی سید بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ پیاسہ کھڑا رہتا ہے یہ مختصر تھا میں نے اپنی کوشش کیا کہ مختصر ویڈیو ہوتی لیکن یہ ابھی لمبی ہو گئی ہے ساری تفصیل دینے کے بعد تو اس کی اگر میں کاسٹ کی بات کروں تو یہ چالیس فٹ لمبائی میں یہ جو شیڈ ہے یہ مجھے کاسٹ کیا ہے اگر میں کھرلی اور پانی کے نظام کا خرچہ نہ ڈالوں تو کھرلی اور پانی کے نظام کے بغیر یہ مجھے کاسٹ کیا ہے تقریباً چار لاکھ دس ہزار میں اور کھرلی اور پانی کا نظام وغیرہ لگانے کے بعد اس کی مزدوری سیمنٹ ریت بجری وغیرہ گروٹن وغیرہ وہ سارا کچھ انٹیں وغیرہ جتنا بھی سارا کچھ خرچہ ڈال کے وہ تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب وہ ایڈ ہوتا ہے اس میں تو یہ اس کا سارا ٹوٹل خرچہ تھا اس میں سب سے زیادہ آسانی کی بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہو تو یہی پہ اس کے برابر پوسٹ کھڑی کر کے تو اس میں آپ اس شیڈ کو اسی طرح سے آگے لمبا کرتے جائیں گے اسی طرح آپ دوسری طرف پانی کا نظام جو ہے وہ بھی فیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ جو پانی کے بول لگے ہیں وہ اینڈ پہ جا کے وہ ایک ٹینک ہم نے بنایا ہے ایک سائیڈ پہ اس ٹینک میں فلوڈ وال لگایا گیا ہے جس کو ہم نے اس کے پانی کے جو بول لگائے ہیں جانگوں کے سامنے اس کے ساتھ لیول میں بالکل بنایا اور فلوڈ وال جو ہے اسی حساب سے لگایا کہ پانی ان سارے بول میں ایک خاص لیول تک رہے اور وہ پانی اوور فلو ہو کے کھرلی میں نہ جائیں یہ چیدہ چیدہ ویڈیوز جو میں چونکہ پروفیشنل یوٹیوبر تو نہیں ہوں نہ میں پروفیشنل کیمرو میں ہوں لیکن جو میرے ذہن میں آتا گیا وہ جب ٹائم ملا میں نے کوشش کی ویڈیو بنانے کی اگر اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی کوئی سوالات ہیں یا اس کی مزید آپ ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ شیڈ میں جو جانور بندے ہوں سارے کے سارے اور جب وہ استعمال کر رہے ہیں یہ پانی وغیرہ کا نظام تو وہ میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا انشاءاللہ ابھی سب سے ضروری بات سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگتی ہے آپ کو انفرمیشن اچھی ملی ہے وہ دیکھ کے اس کو اپنا شیڈ بنانا چاہیں تو وہ خود سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے یہ خود شیڈ بنایا ہے خود شیڈ سے مطلب کہ اس کا سارا سٹرکچر ڈیزائن میکنیکل ہر چیز میں نے خود ڈیزائن کی ہے اور اس کو صرف اپنی سپرویجن میں میں نے اپنے لوگوں سے بنوایا اس کو تو اس وجہ سے یہ مجھے بہت کم میں کاؤسٹ ہوا ہے اگر آپ یہ ہمارے لوگوں سے بنوانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کمنٹ میں لکھیں گے میں آپ کو ریپلائی میں ان لوگوں کا نمبر دے دوں گا جن لوگوں نے کام کی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں